زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے سیکنوں عرمان لے کر آئے تھے سیکنوں عرمان لے کر آئے تھے دل میں لاکھوں حسرتیں لے کر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے بڑے آرام سے گزری یار بڑے خدمتی لوگ ہو اچھا پھر ملیں گے سرکاری مکان میں آرام بہت ملتا ہے saw saw wow میں آیا تھا کہ تجیل سے نکلتا ہے تم سے ایک بات پونڈ تو فرما یہ سب میں 네 باتیں چھوڑ یہ سب دوستوں کی محبت رہا آپ تو جانتے ہیں میں جان آپ جانتے ہیں یہ سب چھوڑ آجعلی پہ انожалуйста دے بھانےР بھانے حلوال کیا دسانکت ہیں حلوال کے انظر جان تب کریں کیا بڑے کا سی مرن جانے کہیں جو میرے ریک sabia اگر ٹوٹ گیا جامے جم سے ہے یہ میرا جام کچھ اور اپنے دماغ میں ہے سمجھے یہ کیا اپنے آنے کی شہر میں خبر ہو گئی شہرنا یہاں اور تاشر بج رہے ہیں واہ استاد یہ تمہارے دشمنوں میں خوشیاں ملائی جا رہی ہیں مطلب یہاں اپنے خاصا بہلا ہم اپنے کی لکچو کی شادی ہے اچھا تو وہ لڑکی اتنی بڑی ہو گئی اچھا تو ہمارے دشمن جنہوں نے کہ ہمیں جیل بھی بھائی جان آج تک افتر اور سعیدہ میرے تھے آج سے ہو تمہارے بھائی جان آپ تو بس کمال کرتے ہیں بھلا اس میں میرے اور آپ کی کیا بات ہے ارے جیسے افتر اور سعیدہ میرے ہو گئے اسی طرح سے نیلو اور محمود آپ کی ہو گئے خان صاحبی تاکہ گھر کی دولت گھر میں بہن نے بھائی کو دیا اور بھائی نے بہن کو یہ کہاں گیا؟ کچھڑی میں اور کچھڑی کہاں گئی؟ کچھڑی پیٹ میں ارے بیٹا کچھ بیٹا مبارک مبارک آپ کو بھی مبارک 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 آج میری بلسوں کی خوش پوری ہوئی ہے آپا کچھڑی میں نے اپنے جگر ska نکال پدیا تکلا نکال پڑی مühr دیت ils� Sally ایسیزل مصور برای مبارک مبارک ہوا زندگی ہے یا کوئی تفاہن ہے زندگی ہے یا کوئی تفاہن ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مل چلے زندگی ہے یا کوئی تفاہن ہے زندگی ہے یا کوئی تفاہن ہے زندگی ہے یا کوئی تفاہن ہے ہمارا تمہارا تو ہمیشہ کا معاملہ ہے مجھے پھر کبھی سمجھ لیں گے اور ہاں دیکھ لڑکی اگر تُو نے کسی سے کہا کہ تُو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے تو یاد رکھنا تو بل 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 بچی کو ڈراؤ نہیں نیلو ہاں ہاں یہ بھی نام اچھا ہے مگر آج سے تمہارا نام ہے نیلو فر بھلا کیا نام ہے تمہارا ملو فر مدونس کا منگ دیکھیں موسی شب زندگی موسی شب زندگی موسیقی موسیقی خدا حافظ خدا حافظ شمپ خیر انسان میں اس کا جلوہ دیکھ رہا ہوں نہیں صوفی صاحب ہم اللہ والوں سے نہیں لیتے کیا غزب کر رہی ہو تبرک ہے تبرک اس کے لیے تو مزاروں پر جانا پڑتا ہے اس کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا تم تو خوش نصیب ہو کے گھر پر آگئے ہیں خان صاحب اللہ والوں کو تو چھوڑ دو لیجی اب اللہ والوں کو چھوڑ دو تو کیا بلکل ہی کافر بن جاؤں آپ ابھی لے تو لیجیے بعد میں مجھے دے دینا میں بچوں کے گلے میں تاویز بنا کے ڈال دوں گا صوفی صاحب چھوڑی ان خان صاحب کو مجھے تو آپ کی دعائیں کافی ہیں تاویز خان صاحب نکل جاؤ دروازہ در چلو جیسو کا اٹھنا بیٹھا یوں نہیں آتا آپ نے بلکل بجا فرمایا لیکن وہ کیا کرے جس کا نیا نیا باپ مرا ہو آجی رائے صاحب باپ تو ہمارے بھی مر گئے لیکن محفل میں اٹھنا بیٹھنا نہیں بولے میں نے کہا آپ کو باپوں کی کیا کمی ہے آئے سبحان اللہ آپ بولتے بھی ہیں میں تو سمجھاتا کہ صرف نوٹوں سے یہی کہاں گئی ہیں خان صاحب کپڑے تو بدل لینے دیجئے ذرا اس پہ لکھ کے بتا دیجئے کی یتیم خانہ کیسے لکھتے ہیں کیوں خیریت ہے اپنے گھر پہ لگانے کا ارادہ ہے کیا اگر آپ کی مہربانیاں رہیں تو گھر پہ بھی لگ جائے گا اب پھلحال تو اسی کمرے پہ لگاؤں گا کوئی نہیں سوجی ہے دیکھئے نا تماش بین سو پیسہ لینا آپ برا سمجھنے لگی ہیں یتیم خانہ نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا خانم کی طرح تمہیں بھی پیسی کی حوث ہو گئی ہے میلو فرجان میرے چودہ بچے ہیں انہیں پال نہ کھیل نہیں آسمان سے بھی ہن نہیں برستا اور والی بھی کچھ چھوڑ کر نہیں مرے تمہیں تو چھوڑ کر مرے ہیں یہی تو غلطیاں ملادی تم بھی محفل کے آداب بھول گئی نہ کسی کا حال پوچھا شکریہ شکریہ میں کھا چکا ہوں یہ کیا نواب صاحب شوق فرمائیے نا اب آپ یوں کہیں گی تو زہر سے بھی انکار نہیں ہو سکتا جانتی ہے مگر تو نہیں جانتا ہے نا ایک بات بتا تیری سام نے سو روپے دیا یا نہیں آج جی ہاں دیئے تو پھر ہمارے سو کا کیا ہوگا بتا ارے بھائی جس کن ہمارا سو بھسول ہو رہے گا تمہارا سبب مل جائے گا دیکھئے مرزا صاحب ہمارا نام ایک کل ہوا اور ہم آپ کے سو روپے کے ذمہ دار نہیں ہے یہ آگے تجھ آگا لیکن مرزا صاحب آل آبر دین میں آپ کا ہے آل آبر دین حضور کہیے کیسے گزری گزری کیا ہے گزر جائے گی آج ہاں ضرور گزر جائے گی اللہ کا فصل چاہیے آپ کو یاد فرما رہے گی مک کی جگہ میں چلا آپ کو نہیں مل جسا سلطان لیا کو کوئی ملاقہ نہیں ہے آپ کو آئیے خوب الفت میں پائد آرہی ہے آج تم کل ہماری باری ہے چل میزا نزاز تو اچھے ہیں آپ کے ہمی سے پوچھتی ہو جانسار کیسے ہو آدھا بجالاتی شاک فرمائیے نا پان کھلانا ہے تو اس طرح سے کھلائیے جو طریقہ ہے میرا مطلب ہے اپنے ہاتھ سے کھائیے نا میں نے اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہیں بنانے کی باتیں نہ کی میں کھانے کی باتیں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کھانا ہی نہیں ہے اچھا ہوا بات آپ نے یہی سے شروع کی میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ آپ روز روز کی تکلیف سے بچ جائیں آج آپ نے اتنے روپے دیئے کہ مجھے لیتے ہوئے شرم آنے لگی اگر وہ گانے کیلئے تھے اجازت چاہتا آداب آجی آپ بھی کبھی کبھی بڑی سخت باتیں کر دیتی ہیں چل تو نہیں جانتی اگر اس طرح سے نہ جتایا جائے تو محفل کب کی اکھڑ جائے آداب محفل کا ہم خیال نہ کریں تو اور کم کریں محبت نے مانی سواری آجی نواب صاحب آگا برد ہے محفل کا انتظار کر رہا تھا آئیے میں آپ کو اپنے سواری میں چھوڑ دوں آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں میرے پاس سواری ہے کوئی مد آگا نہیں مقصد تو ساتھ چلنا ہے آپ مجھے چھوڑتے ہوئے نکل جائیے محفل کیجئے گا محفل کیجئے گا محفل صاحب آپ کے الفاظ کچھ عزیب غریب بھونے سے نکل سکتے ہیں نواب صاحب دراصل قصہ یہ ہے کہ آپ نے بزرگ لاہور سے یہاں تشریف لائے تھے اور یہیں آباد ہو گئے ایک آدھ نسل تو زبانی کا مزوری رہے گی نا آجی بات بات حضور نواب صاحب بہت بہت شکریہ غریب خانہ آگیا اچھا آپ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ حویلی بڑی مچی ہے آپ کی حضور بزرگوں کی نشانی ہے کہ آرز کروں نواب صاحب ہر مرس کی دوا مرزا کبھی گھر سوپ کر دیکھئے مرزا صاحب یہ کیا کہا کرتے ہیں آپ کبھی گھر سوپ کر دیکھے آجی نواب صاحب حضور کیا ارز کروں اس شہر میں رئیس ہونا بھی ایک گناہ ہے لوگوں نے خاک سار کو امین سمجھ کر اپنی اپنی تجوری کی چابی سوپ دیئے لوگوں نے غلط سمجھایا آجی ذرہ نوازی ہے نواب صاحب سارے شہر کے غزانے کا بوجھ اٹھائے گمراہ بڑی ہمت ہے آجی آپ کا صدقہ ہے آجی آپ کو اجازت چطوں آجی آپ خلا حافظ خلا حافظ جواب نہیں ہے اللہ حول براک چل مرزا خانم تمہارا بھی شباب تھا ہزاروں پروانے نسار ہونے آئے مگر کوئی پر بچا کے جان ہی سکا اور یہ دونوں لڑکیاں جن کے شباب کیوں تو میٹھے نہیں تعریف کرنے جو کا تو جواب ہی نہیں ہے کتنی لمبی عمرہ تمہارے ہی تعریف کر رہے تھے واہ خانم صاحب تمہارا بھی جواب نہیں ہے چلے جائیں گے اناو چلے جائیں گے آجی آپ بڑے خواہ صاحب کے ساتھ کون رہے گا تماش بینہ آ کر واپس چلے جائیں گے کمرے میں تالہ ڈال دو اب میں بڑھاپے میں گھنگر بان کر ناچوں گی یہی مقصد ہے نا میں بھائی اب تو شہر نکل گیا اب تو چال دکھا دے ہاں ہاں موسیقی بھائی ہم بھی پہنچ جائیں گے جلدی کیا ہے انہیں جانے دو گرد آ رہی ہے تمام جس کو سن پڑ گیا ہے بھائی کھے والے یہ جوٹی تمہاری ہے نہیں نیا ہماری نہیں ہے نہیں اکھے والے یہ جوٹی ہماری ہے لو اکھے والے بہت بہت شکریہ آپ کو میں جوٹی اٹھانے سے اچھا ناز اٹھا نہ جانتا ہے نیا ہمیں اپنی چھاگل سے پانی پلا گی یہ پیاس لائیں گے لو لو اکھے والے پانی تو میں بھی پیوں گی لیجے لیجے بھائی کھے والے مہمانو کی خاتر مدارات کون کرے گا پگلی کہیں کی جو کام مجھے ہے مہمانو کو تھوڑی ہے اور پھر مہمانو کا کیا ہے آگے ہوں گے دھرا دیئے گئے ہوں گے اور ان کے خاتر مدارات دے ہو رہی ہوگی اپنا یار اکھتر آجائے تو ہم بھی مسروف ہو جائیں تیری موٹی عقل ہے تو نہیں سمجھے گی چاہے بس آگ کے اکھتر صاحب تشیدو ہیلائے ان کی امی آگئی جاہی رہا تھا لیجے سیدہ آگئے مسرد بھائی جان آتا آدھا جیتی رہو مگر بھائی ہم تم سے بات نہیں کرتے تم اپنے بھائی اکھتر ہمارے دوست کو دو ساتھ لائیں نہیں سکتے بھائی اگر تم نہیں آتے تو میں کمارا کا کمارا بھائی ایسے انتظام ہو رہا ہے میں تو خدا سے یہ دعا کرتی ہوں کہ تمہاری بہن سیدہ کی شادی ایک ساتھی ہو جائے لیجیے میرے ساتھ اسے کہاں ملا رہی ہے نہ اس کی ہوگی نہ میری نہ اس کی ہوگی نہ میری محبت کی پھولوں سے بھو آ رہی ہے محبت کی پھولوں سے بھو آ رہی ہے آدھا بھرسن آپ نے مجھے پہچانا جی ہاں میں آپ کو پہچان بھی گئی اور جان بھی گئی آپ وہی ہیں جی ہاں جی ہاں وہی جس سے راستے میں آپ کو پانی پلایا تھا احسان کرنا تو کوئی آپ سے سیکھ لے صرف پانی پلایا اور نہیں نہیں آپ خلص سمجھ گئی میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو میرا اس طرح یہاں آنا ناکاوار تو نہیں پوچھ رہا یہ تو آپ خود سوچ لیجے اس طرح کسی لڑکی کی تنہائی میں چلے آنا شریفوں میں کیسا گنا جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے یقین کیجئے میں خود بڑا شرمندہ ہوں اور ایک شریفزادی کے حیثیے سے آپ کو برا ماننا ضرور چاہیئے تھا ضرور چاہیئے تھا شریفزادی خدا معلوم آپ مجھے کیا سمجھ رہے میں بہت ہی مشکل ہے مجھے معلوم ہے اور اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانے پڑے گی اور میں تیار ہوں یقین کیجئے میں تیار ہوں جان کی بازی میرے لیے میں تو لخنوں میں ایک معمولی چھوٹ سراسر چھوٹ مجھے معلوم ہے آپ ایک بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہیں دیکھئے میں محبت میں باغل ضرور ہو گیا لیکن اتنا نہیں جتا آپ سمجھ رہی ہیں سچ پوچھئے مجھے یہ مزاق کا رنگ بھی پسند ہے ماشاءاللہ کیا جس طویعت پائید ہے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جب بخشنے پر آتا ہے تو سب کچھ بخش دیتا ہے اخبرمیہ شاید کوئی آیا ہے عربی کیا باغی جمع ہو اچھا میں چلو خدا حافظ موسیقی 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 کھرئیے کھرئیے جب ہمارے خاص مہمان آجائیں ابھی شروع کرتے ہیں لیجی وہ تشریف لے آئیں یہ کوئی قوم اور نسلوں کی محفل نہیں ہے عدبی محفل ہے بلکہ آج کیسا دارت دیں آپ ہی کریں گے لے لیا میں اتنی بڑی عزت کے قابل تو ہوں نہیں موسیقی مشاعرہ شروع کرتے ہوں شم میں محفل اچھی دیغم ہے آکے سامنے ہے ملازہ فرمائیے بسم اللہ بنا دیں گے ایک دن بنا دیں گے ایک دن مجھے بھی شرابی ان آنکھوں کے ڈوریں غلابِ 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 سمنہ کائی محبت کا انجام خانہ خرابی سبحانلہ سبحانلہ حیاء خفروی امام غلے مل رہے یہ بل کھائی ذرفی یہ چہرہ کتابی یہ بل کھائی بل کھائی اب شم میں محفل نیلم صاحبان کے سامنے ہے بسم اللہ وہ نظریں میرے ڈل کا منشاہ سمجھ کر مجھے چینے لیتی ہیں اپنا سمجھ کر مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ خوب کہا ہے میں کس خابرہ آدھا بھلا وہ کہیں ڈوبنے سے بچے گا بھلا وہ بہت اچھی غزل کہی آپ نے اب شمع محفظ زہرہ صاحبہ کے سامنے ہے پہلا بھی زمانہ مشکل تھا اب کا بھی زمانہ مشکل ہے پہلا بھی زمانہ مشکل تھا اب کا بھی زمانہ مشکل ہے جب آنکھ ترسی تھی ہوں کا اب آنکھ ملانا ہے مشکل ہے نیل و فر راس آئے محبت محبت کے دشمن ہے اپنے پر آئے دو پوچھ رہے نا لمبا کر کتifts کے سانتے who سن سے پہین کے دور پہتندے ہیں لما کرکت کے ساتھ سا بڑی بڑی روشن روشنہ موسیقی موسیقی آپ بھی کمل کرتے ہیں وہ کیا حرکت ہو رہی تھی پتہ پوچھ رہا تھا اور وہ بھی بچوں سے کیا کیا جائے آپ کے کاندھوں پر سر تو ہے اور اس میں بھیجا بھی ضرور ہوگا جہاں جہاں میرے کاندھوں پر سر ہے اور اس میں بھیجا بھی ہے لیکن یہاں اس سینے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا نام ہے دل شاید آپ کو اس کے خبر نہیں مجھے دل کی پوری خبر ہے وہ تو آپ نے مجھے دیا تھا نا پھر واپس لے لیا کیا آپ کو تو محبت کے طور طریقے بھی یاد نہیں رہتے محبت میں طور طریقے کسی ہی یاد رہتے ہیں بے اختیاری میں آدمی جو کچھ بھی کہے گزرے کم سس تو یہ ہے کیا آپ کی بکری بس 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 پھر شروع ہو گئے کوئی دیکھ لے گا تو میں جاؤ گی یوں نہیں جانے دوں گا پہلے ملنے کا وقت دیجئے تو اس وقت کی بات تو مشکل ہے کیوں رات کو مجھرا ہے نا مجھے مجھرے مجھرے سے کوئی دلچسپ نہیں سچ پوچھے میں تو توائفوں سے سخت نفرت کرتا ہوں اور اس کا آگے پوچھے تو کہوں آپ جیسے شریف زادیا مجھرے میں شریک ہو اور توائفوں کا ناجگہ نہ سنیں یہ بھی مجھے پسن نہیں نہ معلوم کس نے یہ بہت آج تو پھر آج رات کو کسی وقت میں آپ سے یہاں ملنے ضرور آنگی ضرور آنگی مجھے 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 موسوز 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 ارمی اٹھو نا آرام اچھو با جی ادر دولین بیچاری تمہارے ناشتے پر انتظار کر رہی ہے آرے اسپرمیا آو آو چلی آو آداب محب کرنا پیارے مجھے معلوم تھا رات کو جاگے ہو اور تیر سے اٹھے گئے لیکن کیا کروں وہ امی یاد چاہا گا میں ہوں اور آنکھیں تمہارے لال ہیں خرید تو ہے خرید تو ہے اب تم سے کیا چھپاؤں اب کہلام خیل چھوڑو یہ باتیں ایک بات تو بتاؤں تمہاری شادی میں لخنوں سے جتنے میمان آئے تھے بولو کا ڈہرے لخنوں والے میمان تو لخنوں پر چلے گئے آمی یاد کل رات ایک عجیب حادثہ ہوا وہ مجھے جلیہ تھا مجھے کلی تواف کو بلایا تھا اس کا اجانا اور مجلس کا اکھڑنا ایک ایک کر کے سب چل دئیے اور اس کے بعد تمہیں معلوم ہے یہاں آگیا اور اس کے بعد میں قسم خدا کی آگے مت پوچھے وہ تو سمجھ گیا لیکن لخنوں کے سب چلے گئے سب چل دئیے سب بھلا سب چلے گئے بھئی ہاں کہتو راؤ کیوں کیا بات ہے بھئی کچھ کھو بیٹے ہو کیا بات ہے بھئی کچھ کھو بیٹے ہو یہ یہ میرزا صاحب اس میں کیا ہوا ایک بازی اور لگائی ہے چکے نا جنہیں اب میں چلوں گا ہاں گھر والی میرا گوشہ بچوں پہ اتار رہی ہوگی ہاں میرزا صاحب آپ بچے تو نہیں آپ تو اس خطرے سے خالی ہیں بی بی سے ڈرنا اور شترنج کھیلنا یہ دونوں کام کس طرح ہوں گے نواز صاحب آپ یہ نضاکت نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے آپ نے تو آج تک شادینی کی کوارے کے کوارے بیٹھے ہیں ہم تو ہم سرے فیلوں میں اُلج گئے ہیں اللہ اس نضاکت سے بچائے ہوئی اپن تو کوارے اچھے تو سمجھ دار ہے آپ نے وہ صاحب ہے یہ ہمیں نمائش میں بلاتے رہے خط کا جواب نہیں دیا اور اب ایسے ٹپکے ہو جیسے عام کے درخت سے عام ٹپکتا ہے نہیں نہیں سلطانمیہ بات یہ نہیں ہے ماشاءاللہ ارے بھائی تم تو بالغ ہو گئے ہو یہ جوانی مبارک ہو لے لڑکیوں پردہ پردہ کمال کر دیا سلطانمیہ اب آپ نے ہمیں نوکرانیوں سے ملا دیا نہیں نہیں تم غلط سبجھ گئے اس کام میں ایسی ہوتا ہے آہا لے میری جان اب تم دراز ہو جاؤ بہت دماغ چاٹا ہے تم ہمیں تو معلوم تھا اگر تمہیں عشق ہو گیا تو ہم اپنی جان سے جائیں گے ارے گلشن اور روشن لے شہروادیوں سار ارے وہاں کہا گئی کدھرا حضور اپنی اچکن مجھے دے دی اور سن گھسیٹیوں کا نیا ایک گلاس دو 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 دل نیک بے وفا کو پیار کیا کیسے دشمن پہ دوبار گیا الٹے وہ شکوے کرتے ہیں تے ہیں اور کس حدا کے ساتھ بے قرار میں نے آپ کو کیا یا آپ نے مجھے آپ نے مجھے بے قرار کیا اور بے وفا بھی آپ ہی ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنے بڑے بے وفا ہیں تو کہے کو آپ سے دل لگاتی سارے کھلے تمام کی ایک جواب ہے دن کو ضررے ضررے سے پوچھا رات کو تارے تارے سے پانتن کی مگر تمہیں نہ ملنا تھا اور نہ ملی اچھا یوں ہی سہی آپ جیتے میں ہاری اچھا رخصت خدا حافظ شبہ خیر میں تمہارے پر خیش زندہ نہیں ہی سکتا ظالم تُو نے میرے مو کی بات کہ دی جان میں تمہارے بغایر زندہ نہیں دے سکتا میں تمہارے بغایر زندہ نہیں دے سکتا جان 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 میں تمہارے بغایر زندہ نہیں دے سکتا آشکی تو ہم نے بھی بہت کی مگر تمہاری طرح نہیں ہماش ہو گئے ارے بھائی آٹھ دن ہو گئے تو چلو آہ تمہیں نیبو چھٹا لائیں تاکہ تمہارے سر سے عشق کا بھوت اتر جائے کیا مطلب مطلب یہ کہ یہاں ایک ایسی تواف ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے زاہدوں کے ہاتھ سے تصویح چھوٹ گئی مگر میاں مجھے توافوں سے کوئی دلچسپی نہیں تواف کہنا اس کی توہین ہے مگر میاں آپ نے تو آج تک شادی نہیں کی ساری زندگی توافوں میں گزاری ہے ویسے دیکھو تو آپ شہر کے سب سے بڑے رئیس ہیں وہ کبھی ایسی ویسی جگہ آئے گئے نہیں وہ ذرا شرمیلے آدمی ہے ایلو آدمی اور شرمیلے سلطان میاں تب تو انہیں ضرور بلوائیے ہاں ضرور بلوائیے ہمیں کیا اتراز ہے مگر ایک بات کہے دیتنے نہیں لوگر بھائی کہ ہم سے زیادہ آئی اس وقت اس شہر میں تمہیں شرمیلہ نہیں لے گا وہ تو آپ کی صورت سے ظاہر ہے آپ کی حوصلہ افضائی ہے ورنہ میں کس پابل ہوں وہ مجھے معلوم ہے اصل میں بات یہ ہے سلطانیہ کہ مرد اور شرمیلہ تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں یہاں جو بھی آتا ہے ٹکر ٹکر ہم ہی کو دیکھے جاتا ہے اور ہم ہی کو شرمانا پڑتا ہے اب آپ کو شرم آتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے آپ یہی چاہتی ہیں کہ وہ آئیں ضرور آئیں گے آپ اپنی جگہ سچی ہیں آپ کے آبادہ گھر کا ہے کہ بلا یہی کہ میں انہیں اوپر نہیں لاؤں گا تو ٹھیک ہے آپ انہیں اوپر نہیں لائیں گے ہر مرد کی دعا مرزا ابھی گھر سومپ کر تو دیکھئے ابھی آجی روتا ہوں اب میں آپ کے دوست کے لیے کچھ پان بنا لاؤں پان تو یہاں کافی پڑے میرے مطلب ہے کچھ تازہ پان ان کے سامنے جاؤں گے تو ناگوار گزرے گا میں فیروزا کو بھیجتی ہوں آری فیروزا اوہ فیروزا آپ سلطان میاں کے ساتھ تشریف لائے لیے معاملہ بگر گیا اور فیصلہ آپ پر آپنا ہے آپ آئی آئیے تشریف آئیے آجی مطلب کو چھوڑیے سلطان میاں کی عزت کا سوال ہے ٹوپی اتر رہے ہیں ان کی آپ آئیے آئیے تشریف آئیے میری سرکار آپ تو ایک جاہ ہو گیا گالی دہنی ہے تو مسکرہ کے دو ناراض کیوں ہوتی ہے ہماری قسم آپ کو ہماری یادی میں ہی ہے آپ کی سر عزیز کی قسم ہمیں آپ کا رکھ لیے یاد آتی ہے ایسی نہیں ایسی 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 ایک ایسی ایک اپنی چل چل بچ ای ہم آکھتا ہے شونا پام شاک پرمائی کھالوں اب ہمیں یوں نہ دیکھا کچی کیوں؟ اچھا بھائی ناس کھائی ناس اچھا کھائی لیتا پام کھائی لیجی آکھائی آکھائی تو پھر کیسے؟ کھلانا ہے تو آج اپنے ہاتھ سے کھلاو چار آدموں کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کیجئے مجھے بھی گل لیا چار کہاں ہیں؟ دو ہی ہیں کھلاو اپنے ہاتھ سے کھائی 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 نا دیکھئے میں پا دیکھئے میں پا اے زبا خاموش ہے لیکن نظر شرمائی جاتی ہے ہمیں اختر یہ کیا مطمیزی؟ کیا دیکھے جا رہے ہو؟ کہیں اٹھے بیٹھے بھی ہو؟ اے؟ اے؟ ماف کیجئے گا شوریئے انہیں ان کے حال پر اب آئے ہیں تو کانوں میں دو میتھے بھول بھی پڑ جائیں ہا خا ساب شروع بسم اللہ ہاں 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 جو اچھے ہیں وہ ہر انسان کو اچھا سمجھتے ہیں آہ 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 زہے قسمت مجھے وہ اپنا بیوانا سمجھتے ہیں آہ 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 زہے قسمت مجھے وہ اپنا بیوانا سمجھتے ہیں انعیت ہے نمازش ہے اگر ایسا سمجھتے ہیں انعیت ہے نمازش ہے اگر ایسا سمجھتے ہیں زہے قسمت مجھے وہ اپنا بیوانا سمجھتے ہیں جو کہنا تھا نظر ملتے ہی دل سے کہے چکی نظریں آہ 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 آ کیوں چھکی نظریں بھری میں پھل ہی لیکن یہ ہمیں تنہا سمجھتے ہیں بھری میں پھل ہی لیکن یہ ہمیں تنہا سمجھتے ہیں انعایت پریش ہے اگر ایسا سمجھتے ہیں موسیقی موسیقی تمہاری دل سے قربت آنکھ سے دوری موسیقی محبت پر بندی یہ مجبوری کرے توبہ محبت کی یہ حق بندی یہ مجبوری موسیقی 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 نصیبوں کی خرابی ہے کہ تم سے پڑ گیا بالا ملا ہوگا تمہیں کہیں کو سمجھا موسیقی 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 اچھا خدا حافظ خدا حافظ شب پکھائے دو دیب جلے جب پہلی نظر کے تیر موپوں کی سنہری چھاؤں تلے ایک آگ لگی دو دیب جلے جب پہلی نظر کے تیر چلے مت پوچھ کے دل پر کیا گزری مت پوچھ کے دل پر کیا گزری جب پیار ہوا دو نین ملے جب آئی بہار اور پھول کھلے جب بات ہوئی اور لب نہ ہلے مت پوچھ کے دل پر کیا گزری مت پوچھ کے دل پر کیا گزری اتنا سا ہے دل کا افسانہ اپنا نہ ہوا ایک بیگانہ نظریں تو ملی پر دل نہ ملے کچھ ان سے ہمیں شکوے نہ گلے کیا خوب ملے اتنا سا ہے دل کا افسانہ اتنا سا ہے دل کا افسانہ اتنا سا ہے دل کا افسانہ پوچھ کے دل پر کیا گزری مت پوچھ کے دل پر کیا گزری موسیقی 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 دیکھیں نہیں جاتی سچ گئی آپ وہی ہے نا ہاں میں وہی ہوں تو کلی اس بات سے انکار کیوں گیا اس لیے کہ آپ کو توائفوں سے نفرت ہے اور میں توائف ہوں اور اسی لیے چھپکے سے چلی بھی آئی کہ جدائی کا زخم کبھی نہ کبھی بھر ہی جائے گا لیکن یہ جھٹکا شاید آپ نہ سہ سکیں کہ میں ایک معلوم تھا کہ حضور کو اتنے عزیز ہیں اور میں کلی فالودہ کھلاتا حضور ڈھنڈا نوش کریں گے یا گرم شوق فرمائیں گے ہما اختر تم یہاں تم ضرور کشنا کو چھنگ آمہ کر کے چھوڑا ہما یاد تم کو سلطان میاں گئی گزری بات کو بھول گیا لیجئے بلکل بھول گیا شکریہ اس بات کا خیال رہے کہ قصوروار کے دس پہ چار بچے ہیں ارے خان صاحب کہ ٹکڑے کیوں کر رہے ہو ملا کے چودہ کیوں نہیں کہہ دیتے چھوڑ ہو گئی اللہ ملکہ صاحب دے گئے چرکا اچھی باتیں ہمارا نام بھی کلوہ ہے طلف ہوتی ہے لیکن چہرے تو سب کے ملتے جلتے ہوتے ہیں یہ آپ نے سچ کہا اب دیکھئے آپ کی میری آگھیں ہی ملتی ہیں سلطان میاں آپ کی تو مذاب کی عادت ہے کیا آگھیں آپ سے تو نہیں لیکن ان سے کچھ چیزیں میری ضرور ملتی ہیں میں بتاؤں کیا ملتا ہے کیا دل آپ باتیں تو کم کرتے ہیں لیکن جب کرتے ہیں دل کھینچ لیتے ہیں اب آپ کہیں تنک شکنا آہ 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 سلطانیہ آپ نے ان کے بڑے کچھے ہیں جی میں تو نہیں ان کا خیال ہے یہ تو اچھے خاصے بیٹھیں دل دل کھینچ لیتے ہیں آہ آپ باتیں تو کم کرتے ہیں لیکن جب کرتے ہیں دل کھینچ لیتے ہیں اب آپ کہیں تنک شکنا آہ 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 سلطان میاں آپ نے ان کے بڑے کچھے ہیں جی میں تو نہیں ان کا خیال ہے یہ تو اچھے خاصے بیٹھے ہیں دیکھو فیروزا سلطان میاں تمہاری شکایت کر رہے ہیں یہاں آکے بیٹھا نا اے لو باجی یہ کیا ہوا آپ یہاں یہ یہاں اور وہ وہاں یہ بھی کوئی بیٹھنا ہوا آئیے سلطان میاں آپ کو دکھائیں سونے سڑک پر اکیلا کتا بیٹھا کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے آئیے نا آپ کو میرے سر کے قسم وفادار ہے بیچارہ آئیے سنیئے آپ نے شترن تو کھیلی ہوگی جی ہاں جب شیع پڑتی ہے تو پیادے کو آگے بڑھا دیتی مگر ایک بات یاد رکھئے پیادہ مارا جاتا ہے شیع وہیں کی وہیں رہتی مجھم شلی اینجا شاید موسیقی 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 کچھ ہسی ہے بولیے آپ تو بالکل چوب بیٹھ رہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پرسوں کے بات دکھا مرد بے سبرا ہوتا ہے مو سے کہہ دیتا ہے اور عورت کھٹ کھٹ کے مر جاتی ہے اوف نہیں کرتی میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے بخشی جاؤں اب آپ مجھے اور گنہگار کیوں کر رہے ہیں نیلو فر روزہ کہا ہے سلطانیہ کے ساتھ تھی سلطانیہ ہاں انہیں کے ساتھ تھی اہلا یہ خان صاحب یہ پانچ آپ کے ہے اور یہ دس میرے اور یہ پھر پانچ آپ کے ہے اور یہ دس میرے اور یہ پھر پانچ آپ کے ہے اور یہ دس میرے خان صاحب بے معلی ہو رہے ہیں باتنے میں یہ لمبے پانچ آپ ہی لے جائیے اور یہ چھوٹے دس مجھے دے دی خان صاحب آپ تو خام خام ذر پر اتر ہیں یہ لیجے یہ ایک آپ کا اور یہ ایک میرا خان صاحب پھر دس کا رکھ لیا اور یہ پانچ کا مجھے دے دیا ایسا کیجے یہ دس کا میرا اور یہ پانچ کا آپ کا خان صاحب نوٹوں میں تھسے رہو گے میں کہتی ہوں فیروزہ کہا ہے فیروزہ فیروزہ کسی شریف کی انگوٹھی میں دیکھئے فیروزہ کہا ہے استادی فیروزہ خان صاحب میری جیب میں تو نہیں ہے تو اوپر چھوڑ کر آیا تھا وہیں ہوں گی جی اوپر بھی تلاش کر لیا وہاں فیروزہ نہیں ہے اخترمیاں اور سلطانمیاں کہاں ہے سلطانمیاں بھی نہیں ہے باتو خان صاحب رکھا باتو تم نہ سمجھے اے بوا کسی مردوئے کو سمجھانا تم کون ہوتی دیں میری بچی کو ورگل آنے والی ہوا کیا خود تو سیر کو نہیں دیں اور اس کو بھیج دیا لیکن بات کا کوئی سرپیر ہے یا نہیں یہ سب جھوٹ ہے اے لو بازی تمہیں نے تو کہا تھا تو چل میں آئی دیکھ فیروزہ جھوٹ نہ بولے تو زبان کش لوں گی زبان کش لیں گی چوری اور سینہ زوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھزی جاتی ہیں دیکھو بوا ایندہ سے اگر تم نے احساس کیا تو اچھی بات نہیں ہوگی چلو خسمی خیز اچھا میں نے کہا حضور مردہ چاہا یہ کمال ہے آپ نے تو ملنے ہی چھوٹ دیا ہم نے سوچا گلاہ مردہ ساتھ سے گھر پہ ہی ملا ہے بات یہ ہے کلوہ کے آج کل مصروف ہو گیا تو میرے حضور آپ مصروف ہیں لیکن آپ نے مجھے تو مصروف کر رکھا ہے وہ ہمارے پیسے کہا ہے آہستہ بول بھائی پیسے لینے آیا ہے یابروں لینے دیکھ کلوہ یہاں اگر زیادہ زون سے بولا تو مجھ سے برا بھی نہیں ہوگا ایک بات ہم بتا دے آپ کو مردہ صاحب آپ تو ہیں شریفوں کے بدماش اور ہم ہیں بدماشوں کے بدماش اچھا نہیں ہوگا تو بھائی آہستہ بولنا پیتی چاہیے نا ہاں تو مل جائیں گے تو بلائیے پیسے کرتو کل رات کو آٹھ بجے نیلو پر کے ہاں آ جا پیسے مل جائیں گے نواب صاحب اب وہ صحبتیں کہا بھول جائیے ان باتوں رائے صاحب بہت کوشش کر رہا ہوں مگر حافظہ ساتھ نہیں چھوٹا سرکار مزاج تو اچھے ہیں حضور کے یوں کہلیجے خان صاحب کہ جی رہا ہوں میں سمجھتا ہوں اس سے سمجھتا ہوں آپ ذرا کورنش بجے لاتا ہو خان صاحب مزاج تو اچھے ہیں حضور کے خان صاحب مزاج تو گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں یہ تو آپ زندہ لاش دیکھ رہے ہیں خدا نہ کرے سرکار اب آپ کے سامنے یوں نہیں آئیں گی سنگھار کر رہی ہیں آپ کی جوانی کی قسم دن رات اب تو آپ ہی کا کلمہ پڑھنے لگی ہے وہ سوانگ رچایا ہے میں نے کل اکیلے میں کہنے لگی کہ آدمی ہو تو نواب ایسا اب آپ چاہے یقین نہ کیجے سرکار لیکن یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بغیر نواب کے محفل سونی سونی لگتی ہے اچھا سرکار صاحب اور بھی کچھ کہیں اب حضور حاتے لی پہ سر سو جمانا تو مجھے نہیں آتا جتنا گھر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا میں سمجھا خدا سمجھ گیا حضور بالکل سمجھ گیا میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا اب دیکھئے تیل اور تیل کی دھار آپ کے سر عزیز کے قسم وہ رنگ چڑھا دیا ہے وہ رنگ چڑھا دیا ہے کہ اتارے نہیں اترے گا ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی خان صاحب رائے صاحب نہیں ہے خان صاحب آپ آدمی ہیں بھلے کام کے بس حضور کامی کام رہ دیا ہے باقی آگے اللہ کا نام ہے سمجھا بخدا میرا یہ مطلب نہیں تھا آپ غلط سمجھے حضور آپ بھی ان کے سامنے اتنا شرمائے شرمائے نہ رہا کیجئے پھر دھار رکھنے کا کام میرا ہے حضور کہیے حضور دشمنوں کی مزاز تو اچھے ہیں شکرہ وہ ہمارے بڑے حضور مرزا صاحب تو یہاں تشیر نلائے نام تو آیا کہاں ہے مرزا صاحب یہ لیجئے آپ ان سے پوچھ رہی ہیں اور ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم سمجھ گئے وہ اپنی پرانی زہرہ جان کے آگے ہوں گے ہم چلے آرہ بڑے کٹی جدائی میں عمر ساری کبھی نہ پوچھا کہ حال کیا ہی ہی کیا انقلاب ہے میری زبان آپ کے موم میں جو مجھے کہنا تھا سو آپ کہہ رہیں گے ہے بھگوان تیری لیلا فیروضہ آدھا برزے مزاز صاحب آدھا برزے یہاں کلوہ تو نہیں آیا تھا آیا تھا کچھ کہتا تھا کیا یہ آپ آتا ہی کلوہ کو کیوں پوچھا کرتے ہیں کیا بات ہے آدھا بجال آتی آدھا آدھا نزاج کیسے ہیں میری سرکار کے نواب صاحب آپ سے دور رہ کر جینا کوئی جینا ہے شرمنہ فرماتی ہے رائے صاحب اب آپ کی صورت دیکھی ہے تو جان میں جان آئی ہے آدھا آدھا فیروضہ یہ کیا بتتمیزی ہے محفر میں شریفوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا کاؤ کی تمیز ہے چل اپنی جگہ جاؤ آئے جاؤ جاؤ آپ حضرات کچھ خیال نہ فرمائیے گا یہ لڑکی ذرا آپ کے خیال سے فرصت ہو تو دوسروں کا خیال کریں کنیز کو نواز پہ ہیں آپ ایک چھوٹی سی گزارش ہے برا نہ مانیے گا آج شاید میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں قبیت کچھ ٹھکانی نہیں ہے کیا فرمایا آپ نے نصیب دشمنہ طبیعت ٹھکانی نہیں حضور ہر مرض کی دوا مرزا کبھی گھر سوپ کر دیکھئے حکم ہو تو ابھی جنت سے جالی نوس کو اٹھالا ہوں مرزا صاحب مجھے معافی فرمائیے گا رائے صاحب کل ضرور تشریف لائیے گا اور نواب صاحب میں آپ کا انتظار کروں گی اچھا خدا حافظ شبہ خیر شبہ خیر صاحب جادے محفل تو برخواست ہو چکی اب آئے اممہ جان کی آگوشت سے نکل کر مرزا صاحب مرزا صاحب دن کے وقت کہا کرو رات میں تو صرف مرزا کافی ہے جنکو ایسی ایسی جب بھی آنا ہوں نا برپردار تو چار شریف آدمیوں کے ساتھ آیا کرو اور چار کے ساتھ جایا کرو آپ خاص تو نہیں کھا گئے آہاں صاحب جادے میں تو کھا کر آ رہا ہوں اور تم کھانے جا رہے ہو اوہ ارے یہ کیا شور ہے زینے میں شور بھار کوئی کیا جا رہا ہے اندر آنے کی کیا نام ہے ان کا مرزا صاحب نام تو تم بھی جانتی ہو اکتر میاں ہے کیوں آپ خامقہ علجہ کرتے ہیں کسی سے انہیں آنے دیجئے آئیے اکتر میاں جائیے اکتر میاں آدھ ایوز آدھ ایوز آدھ ایوز آدھ ایوز آدھ اب آپ کو یہ اسنے عزیز ہو گئے پھر وہ فیروزا کو زبردستی تھوڑی ہی لے گئے ہم آپ بھی تو بیچے تھے آپ ہمیں کیوں نہ لے گئے وہ دن بھی تو نہیں آپ کو اپنے بارے میں بڑی خوش پہمی ہے آپ نے ہی پیدا کی ہے آپ مزا کرتے ہیں اور یہ سچ سمجھاتے ہیں مرزا صاحب آپ آج ہاں میں آپ کو یہ عزیز ہے تو مجھے بھی پیارے ہو گئے میں نے سوچا کہ غیر آئے کہ انہیں ان کو اپنی بگی میں گھر چھوڑتا ہو اپنے گھر چلا جاؤں مرزا صاحب مجھے ان سے کوئی ضروری باتیں کرنا ہے ضرور کیجئے لیجئے میں موہ بھیرے خرار رہتا ہوں اور پھر آپ تو جانتی ہیں میں اونچھا بھی سنتا ہوں کیجئے باتیں مرزا صاحب کیوں آپ اپنی رات کالی کر رہے ہیں کالی یہ کیا فرمایا میں تو رات ساملی کر رہا ہوں خیر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو میرا سیال ہے ظلف کی رخصار کی باتیں کریں آؤ مل کر پیار کی باتیں کریں چل مرزا پر گزری آپ نے موہ پر ہی ہاتھ رکھا ایک صاحب نے انگوچھی دکھانے کے لیے اپنا گھر چلا دیا تھا سچ تو یہ ہے یہ انگوچھی آپ کی ہاتھ میں اچھی لگتی ہے یہ انگوچھی میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگے گی خدا گواہ میرا مانگنے کا ارادہ نہیں کہاں سلی آپ نے مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ انگوچھی میری دادی نے اب وعدہ کیجئے آپ اپنے بارے میں ایسی بات کبھی نہیں کریں گی میں وعدہ کرتی ہوں یوں نہیں قسم کھائیے اور قسم بھی اس کی جو زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے جو زندگی میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کی قسم میں نہیں کھاؤں گی مجھے 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 گزرے مگر مجھے 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 رانے کو ہے کوئی تازہ پہانہ ہم سے پہان應該 تو کیا بنے گا آپ کے حضور یہاں تو بات بنائے نہیں بن رہیا خبرائے نہیں بات بہت جل پن جائے گی اختر میاں اب ہم اتنے قریب آگئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان جانا چاہیے آپ میرے بارے میں اتنا تو جانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لو بھی بتایا دیتا ہوں ہم سے بہانہ تو کیا بنے گا آپ کے حضور یہاں تو بات بنائے نہیں بن رہی ہے خبرائیے نہیں بات بہت جل پن جائے گی اختر میاں اب ہم اتنے قریب آگئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان جانا چاہیے آپ میرے بارے میں اتنا تو جانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لو بھی بتایا دیتا ہوں ہم ہے دریاباد کے ایک چھوٹے سے سمیرہ میرے باپ کا نام ہے اثر علیہ فاتھ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کو ناکاوار کسرے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تو پھر وعدہ کیجئے کہ آپ جو کہیں گے اسے پورا کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں یوں نہیں وعدہ کیجئے اس چیز کی قسم کھا کر جو آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ پیاری ہے جو چیز مجھے زندگی میں بادہ کیجئے کہ آج سے آپ کہیں ایسی ویسی جگہ آئیں جائیں گے نہیں یہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں اس وعدے سے تو اچھا تھا کہ آپ نے جان مانگ دیتا یہ کہتا آپ اپنے وعدے سے پھرنا تو نہیں چاہتے آئیے آپ کو چھوڑ دوں سیکھڑوں عرمان لے کر آئے تھے سیکھڑوں عرمان لے کر آئے تھے دل میں لاپوں حسرتیں لے کر چلے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مل چھلے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے آتی جاتی سانس کا آلوں نہ پوچھ جیسے دہری دھار کا خنجل چلے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے مراد کی پھولوں سے بھر گیا تھا مگر تُو نے جھٹک دیا ایسا کیوں کیا معلوم ہوتا ہے یہ زندگی تجھے راس آگئی ہے سبب وہی ہے کہ تُو شریف آنا زندگی سے ڈرتی ہے تُجھے آوارگی راس آگئی ہے یہ جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے دیکھیں ہیں لیکن اس میں ایک خاص بات ہے ہیروں کے بیچ یہ پنوں کی لڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے برا نہ مانیے گا میں آپ کو پہچانتا ہوں اور خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ آدھی کے قابل ہے اچھا تو ایسا کیجئے کسی آدمی کے ہاتھ بھیج دیجئے میں پیسے بھیجوائے دیتی ہوں برا نہ مانیے گا ہم اس قسم کا بیپار نہیں کرتی ہیں برا نہ مانیے گا ہم نے آپ کو کبھی مجبور نہیں کیا تو آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہی ہیں ہاں صاحب ایسے میں کوئی جان پہچانوالا مل جاتا چیز روز روز نہیں ملتی ہے بہت خوب بہت خوب میں ابھی دیکھتا ہوں بہت خوب لیج یہ عجیب اتفاق ہوا رائے صاحب بھی ملے اور نواب صاحب بھی میں نے لاکھ آوازیں دی نہ انہوں نے سنا اور نہ انہوں نے دیکھا یہ بات نہیں ہے خان صاحب انہوں نے سنا بھی اور انہوں نے دیکھا بھی اسی لیے تو رائے صاحب نے قدم بڑھا دیئے اور نواب صاحب گھوڑا تیز کر کے نکل گئے اصل میں بات یہ ہے ہم ایسی خوشبودار کیچڑ ہیں کہ لوگ تنہائی میں تو ملنا چاہتے ہیں مگر چار آدمیوں میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا چلیے ابھی ابھی نیلو فر پسند کر کے گئی ہے مجھے تو یہ پسند جو اور ایمل جی آدھا برزہ نہیں ہے آدھا برزہ اچھا وہ ابھی ابھی کیا پسند کر رہی تھے یہ ہار پسند کر کے گئی ہے پانچ ہزار روپیا قیمت ہے اچھا دیکھئے تو یہ نگینہ کتنے کا ہوگا مجھے تو دس ہزار سے زیادہ نہیں دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اسے لے لیجئے اس میں سے اس کے پیسے کٹ لیجئے اور باقی نجی دے دیجئے جو شبرا جی لو میاں گیاں پہنچا دو نام نہ سہی کچھ تو ان کے بارے میں بتا جنہوں نے یہ زیور بھیجا ہے میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے انگوٹھی بیچ کر ہار خریدا ہے انگوٹھی بیچ کر جی کون ہو سکتا ہے آخر کون ہو سکتا ہے سچ تو یہ ہے یہ انگوٹھی آپ کی ہاتھ میں اچھی لگتی ہے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے آپ کی ہاتھ میں زیادہ اچھی لگی گی ہاتھ دور کی کوڑی لائے ہیں رائے صاحب بھلا کبھی انگوٹھی پہنتے ہیں انگوٹھی ارے تو بھی شہر میں اس ٹویت کے دو چار رہیس لوڑا ہی ہیں وہ ہوں گے اپنے نواب صاحب نواب صاحب تو ایک معمولی سی انگوٹھی پہنتے ہیں جو بہت سے بہت سو دوسو کی ہوگی یہ بھی آپ نے سچ کہا تو پھر کون ہو سکتا ہے آپ ہی بتائیے ان کے سوا مجرے میں کسی نے آج تک سو کنوٹ دیا ہے یہ توفہ ہمارے مرزا صاحب ہی کا بھیجا ہوا ہے ہی لو وہ تو خود آگئے میری باتیں ہیں ان کی محفل میں میں ہوں مرزا حسینوں کے دل میں کیوں مرزا صاحب وہ چیز آپ ہی نے بھیجوائی ہے نا تو چھپ رہے اور نیچے بیٹھ میری جان اس شہر میں تمہارا چاہنے والا مجھسا اور کون ہوگا اچھا تو مرزا صاحب بتائیے وہ کیا چیز ہے جو آپ نے بھیجی ہے تو آپ نے مجھے اتنا چھوڑا سمجھ رکھا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں زبان پر لاؤں گا باتیں نہ بنائیے صاحب صاحب بتائیے وہ کیا چیز ہے نیلو فارجان رئیس ابن رئیس ابن رئیس ابن رئیس ابن رئیس ابن رئیس ابن رئیس ہوں صبح شام میرے دسترخان پر پانچ سو آدمی پیٹ برتے ہیں وہ تو آپ کی صورت سے ظاہر ہے آج 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 تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں سرا سر جھوٹ ورنہ بتائیے وہ کیا چیز ہے فیروضہ یہ سب بیضت ہی تمہاری محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے تمہاری سر کی قسم آج سے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا سینے سے دل کو نکال کر نالی میں بھینک دوں گا مگر اس گھر میں نہیں آوں گا چل مرزا چل بھائی یہ نہیں آئیے اس کا یہاں نہ آنا ہی اچھا ہے باجی یہ جل کسی اور تو دے نا مجھے نہیں اندر کیا ہے میں خوب جانتی ہوں کیا جانتی ہے یہی کہ تم مرزا سے پیار کرتی ہو چونکہ وہ مجھے چاہتے ہیں اس لئے تم ان سے جلتی ہو باکو مر باکو نہیں ہوں میں سچ کہتی ہوں سوزہ نے سچ کہتی ہوں تمیش اگر تجھے مرزا اتنا ہی پسند ہے تو جاو اس کی پیچھے پیچھے چلی جا ہاں ہاں جاؤں گی اب ہی جاؤں گی دیکھ لینا ہم اس سے باک جاتی ہوں میرا کہنا تو بہانہ بن گیا وہ تو مدت سے مرزا کے چکر میں تھی آج نہیں تو کل جانا تو اسے تھا ہی یہ کہ کر اپنے کیے پر پردہ مجھ ڈالو میں جانتی رہی دن رات تم اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی اگر میں نے اسے کبھی کچھ کہا بھی تھا تو اس کی بھلائی کے لئے کہا تھا جیت آخر یہ سب چھوڑ کر جائیں گی کس کے لئے تمہارے یاروں کے لئے چھوڑ کر جاؤں گی زبان سمال کی بات کیجے میں تیروزہ نہیں ہوں ہائے ہائے میں تیروزہ نہیں ہوں بڑی یائی لاش صاحب کی بچی اب مجھے بھی عدب اور تمیز سکھانے کا رد آئے کیا ہم سچ کہا ہے کسی نے آدمی کا خون ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے اگر آپ یہ نہ کہتی تو کیسے پتا چلتا کہ آپ اس کی ماں ہیں جو ایک بدماش کے ساتھ بھاگ گئیں اور تیرے خون کی بھی تو کسی تو خبر نہیں خدا جانے میا کہا کہا آدم میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہماری بندی اور ہمیں سب بننے والا اس نام کا یہاں کوئی نہیں ہے ایو کوئی سامنے رہنے والے کچھ نہیں پوچھ رہے کیوں بی بی وہ ہی مرزا زاہیدار بیگنا جو انگرخوا چوڑیدار پیجاما پہنے رہتے ہیں اپنے تائی بڑے بنے سورے پھرتے ہیں بات بات میں یوں کرتے ہیں ہاتھ میں ہر وقت موٹا چوبے کو گچھا لے رہتے ہیں ہاں ہاں وہ ہی وہ جو سامنے ٹوٹے ہیں ہمیں مکان کے برابر ٹھوپڑا ہے جس پہ ٹاٹکا پردہ پڑا ہوا ہے بس وہ ہی رہتے ہیں آئی میں آپ کو بتا دوں بس یہ ہی رہتے ہیں اچھا یہ لو کہاروں کو دے دینا باکی کا تم لے لینا مرزا صاحب اے مرزا صاحب اے مرزا صاحب مرزا میں ہوں فیروزا فیروزا اتنی رات گئے تُم جہاں اوہ بھئی ماف کرنا مجھے دنیا دکھاوے کی عادت نہیں ہے اپنے دادا حضور نواب مرزا حیدر بیگھین جو انہوں نے کچھ عادت ہی ایسی ڈال دی ہے لیکن وہ ملازمہ تو کہتی تھی کہ نواب صاحب سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں اوہ تو تمہیں ان سب باتوں کی خبر ہو گئی ہاں تمہاری محبت میں اور ہونے والے ہی کیا تھا گھر میں جتنے نوکر ہیں اور جتنے لوگ ہیں تمہاری جان کی قسم سب میرے خلاف ہو گئے ہیں وہ ستیا ناس ہو کلوہ کا اس اللہ کے پٹھے امی جان کی ایسے کان بھرے ہیں کہ پوچھو نہیں امی جان فرمانے لگیں کہ بھئی دیکھو مرزا یا فیروزا کو چھوڑ دو یا حویلی کو چھوڑ دو تو میں نے کہا امی جان فیروزا کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے فرمایا پھر حویلی چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دی تب سے یہی پڑا ہوں لیکن مرزا صاحب آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا ہم 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 اتنا کم ذرف سمجھ رکھا ہے مجھے تم نے کیا میری جان تم سے محبت کرتا ہوں کوئی تم پر احسان نہیں کرتا سچ کہتا ہوں اور پھر اپنے پیاروں کو اپنے غم میں پریشان کرنا یہ میرا شیوہ بھی نہیں ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ کہ اس وقت آئی کیسے ہو باجی سے لڑ کر نیلو فر سے لڑ کر تو گویا زیور ویور وہیں چھوڑ آئی ہو اپنے کیا نہیں تو مرزا صاحب زیور تو پہن کر آئی ہو میں بھی کہوں کہ اتنی بھولی تو تم نہیں ہو کہ اپنا سارا روپیہ پیسہ تم نیلو فر کے لیے چھوڑ آئی ہوئی ہے خیر بھول کوئی بات نہیں تم نے بہت اچھا کیا جی یہاں آگئی خدا کی قسم اگر خدا سے کچھ اور مانگتا نا اس وقت تو وہ بھی مل جاتا ہے میں ابھی بھی تمہیں یاد کر رہا تھا ہاں 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 بڑی فضا کی جگہ ہے تھندی ہوا آ رہی ہے نا آ رہی ہے نا مرزا صاحب میں کھانا کھا کر نہیں آئی ہوں مجھے بھوک لگی ہے جل جوتی کہیں کی تمہارے جان کی قسم مجھے بھوک لگی ہے آہ تو پھر ایسے کرو دو چار قسمیں میرے سرکھیں بھی کھانو پیٹ بھر جائے گا نمیدلہ صاحب مزاق نہیں مجھے بھوک لگی بھئی کمال کرچی ہو اس وقت کیا ہو سکتا ہے جوتو کر کے رات گزار لو صبح وہ نہاری بھوک کھنا ہوں گا مزا صاحب مجھے بھوک کی برداشت نہیں ہے بڑی بھوک کی کچھی ہے اچھا ایک ترکیم سوجی ہے میں اب بھی آتا ہوں جی بھوک اب بھی آئے مزا صاحب مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے پھر اوڈا بتاؤ تمہارے لئے کیان آئے ہوں مجھے کیا معلوم اچھا پھر یوں بتاؤ ارنگ زیب نے جب اپنے باپ شاہ جہاں خقیت کیا تھا تو اس نے آیا ہوں مجھے مجھے دے دو میں اسے محفوظ کر دو اور پھر پیار کی باتیں کریں اچھا اچھا تو میں اب بھی آیا ہے یہ رکٹر مرزا صاحب جلدی آنا اچھا 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 فقط اتنی سی ہے مرزا یہ رود آدھے محبت ہے نہ راس آئے توزخ ہے جو راس آئے تو جنت ہے آئے سبحان اللہ اچھا آج سے ہم بھی آزاد اور تو بھی آزاد ہے جلد مچا اسلام علیکم مجھے یقین ہے کہ میری بہن نیلو ابھی تک زندہ ہے اور مامو کی بہو بنے گی تو نیلو ہی بنے گی اور اختر کی شادی ہوگی تو صرف نیلو سے ہوگی اللہ تیری زبان مبارک کرے بیٹا تیرے اببا اسی خمد میں کھل 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 تو روکے کہا کرتے تھے اس نے حضرت یقوب کو حضرت یسوس سے ملایا تھا وہ میری بچی نیلو کو بھی مجھ سے ضرور ملایا گا اوپڑا ابھی نے آسے بیٹا اس پر بھروسہ رکھو بھروسہ ہے ماں تمہیں ابھی تھوڑی دیر ہی مامو نے بلوایا تھا آری بیٹا وہ تو بہت دیر سے باہر گیا ہوا ہے تو پھر ممانی نے بلوایا ہوگا آو آو زرا ہوئی آونا اسی خرکی سے چلی جاؤنا اچھا بیٹا چلو اچھا بیٹا میں سب جانتا ہو میں تو یہ ہوں تم زرا ہوئی آونا اچھا بیٹا جاؤ ہم تم سے بات نہیں کرتے آخر کیوں یہ تم جب دیکھو اکتر بھائی اور نیلو کو فوٹو کیوں دیکھا کرتے ہو جوڑے کا جوڑے سے تعلق ہے نا انہیں دیکھ کر تمہاری یاد آجاتی ہے آہا جیسے بڑی محبت ہی تو ہے نا تمہیں جو یقین اس وقت آئے گا جب اپنا سر کاٹ کے تمہارے قدموں جب کروگے ان خرابے کی بات کروگے اگر نیلو مل جاتی تو ہم دونوں کو چین آجاتا میں پوچھتے ہوں اگر نیلو سو برس نہ ملی تو کیا ہم یوں بیٹھے رہیں گے اللہ بڑا کارساز ہے ضرور کوئی راستہ نکالے گا اب راستہ کوئی نہیں بس موت کا انتظار ہے سو وہ بھی کر رہی ہے رنجیدہ نہ ہوں سعیدہ بس تھوڑے دن کا انتظار ہے پھر جیسے تو کہیں گے ہو جائے گا سچ سالی تجھ سے زیادہ میں تڑپ رہا ہوں تڑپ رہا ہوں بس اتنا ہوں ہمیں بھی اپنے دل پر اختیار آئے مگر تم کو قرار 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 آئے تجھ سے زیادہ تجھ سے زیادہ مگر تم کو قرار آئے مگر تم کو قرار آئے مگر تم کو قرار آئے موسیقی یہی ہے موت جو تجھ سے بچھڑ کر ہم نے دیکھی ہے وہی تھی زندگی جو تیری محفل میں گزائے موسیقی جہاں اتنا کیا ہے آخری یہ بھی کرم کر دو تم اپنی یاد سے کہتو نہ ہرگز بار بار آئے مگر تم کو قرار آئے ہمارا کیا کہ ہم تڑپیں مگر تم کو قرار آئے مگر تم کو قرار آئے مگر تم کو قرار آئے کون میں ہوں میں کون میں پہچانی نہیں ہاں اے رونہ تو اسی بات کا ہے کہ تم نے مجھے ابھی تک پہچانا نہیں سلطان میاں میں تو آپ کو اچھی ترہ پہچانتی ہوں آپ شہر کے سب سے بڑے رئیس ہیں مگر آپ کا غلام گزارش یہ ہے کہ ایک بار میرا گھر چل کے دیکھ لیتی میں جانتی ہوں آپ کی بڑی اچھی کوٹھی ہے اس میں جھاڑ فانوس فوارے بادیچے میں ترہ ترہ کی پھول بڑا ہرہ بھرہ مکان ہے ہائے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تمہارے بغیر سونا سونا نظر آتا ہے سلطانیہ ہمارے آپ کی تعلقات میں جو ایک پردہ ہے اسے نہ میں اٹھاؤں گی اور نہ آپ اٹھانے کی کوشش کیجئے ہم آپ ایک اچھے ملنے جلنے والے ہیں اگر اسی طرح سے گزر جائے کو وقت کی ضرورت ہے اور وہ وقت میں دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ پھر آزر ہوں وہی اپنے رائے صاحب خان صاحب کو کیا بتا مجھ سے پوچھ یہ میں بتاتا ہوں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں یہ ہمارے حضور نواب صاحب کے علاوہ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا نواب صاحب ہوتے تو تاشے باجوں کے ساتھ ہلے کر آتے آج کل حالہ درہ اچھا جاگو ایسا کرنا اب اگر وہ صاحب آئے تو انہیں اندر بلالانا مجھ سے وہ پوچھتے ہیں آپ کا حال اچھا ہے مددہ کچھ بھی ہو لیکن یہ سوال اچھا ہے خان صاحب ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مل رونک اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے آ 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 ہا آ آ آ آ آہ آہ آ Пр integrate چاہم خال صاحب غالب کا ہے غالب کا ہے تو بھی کیا برا ہے لیکن لیکن کوئی خاص بات که ادھر بھی تھی اسی کی ط상을 تحریف کر رہا تھا وہ آگے انہیں اندر لے آو وہ آیادت کے لیے آئے ہیں لو اور سنو اور آج ہی خوب یہ تقدیر سے حال اچھا ہے اچھا تو آپ ہیں پڑے ویسے ہیں آپ دیکھئے اس کے باوجود کے آپ کا سہارا نہ رہا تھا پھر بھی آپ ہی نے مجھے سہارا دیا سہارا تو آپ نے مجھے دیا پر نہ میری لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا یہ آپ کا ہاتھ ننگا وہ انگوٹھی کیا ہوئی بات یہ ہے آج صبح نہاتے میں غسل خانے میں چھوڑایا بڑے لاپرواں ہیں آپ اب جا کے دیکھیں گے تو کھو چکی ہوگی نوکر بھروسے کا ہے نوکر بھروسے کا ہے آپ کے پاس چلو اچھا ہوا جو کام مجھ سے نہ ہو سکا وہ میرے نوکر نے کر دیا مجھے تو اس کا شکریہ دکھرنا چاہیے ٹھیک جگہ پر چیز کو پہنچا دیا میری سندگی کا مقصد پورا کر دیا آپ تو ٹھیک ہی کہتے ہیں لیکن لیکن کیا آپ کے والدین سنیں گے تو انہیں بہت دکھ ہوگا کوئی باپ نہیں چاہتا کی اس کا بیٹا کسی تو آپ میرے والد کو نہیں جانتے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بارے میں انہیں پہلے لکھ چکا ہوں مجھے یقین ہے مگر میرے کہنے سے انہیں ایک بار پھر لکھئے بہتر ہے قبلہ چچا جان تسلیم آپ کے ساوزادے اخترمیاں لکھنو کی ایک اونچی تواف کو دلند بنا کر لارہے ہیں اس سے آپ کے گھر کا سونہ پن تو کیا سارے محلے کا سونہ پن دور ہو جائے گا مبارک ہو آپ کا خیر خواہ سلطان میں کہتا ہوں اس سے اچھا تو اس کو موت آگئی ہوتی وہ مر جاتا تو میں صبر کرتا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ گھر میں وہ ایک طواف کو لیا ہے تم ان عوضوں کو نہیں جانتے بھائیہ میرا اختر سب بھاپ بھولا ہے نہ جانے اس کم بخلے ان انچروں سے اسے پھانسا ہوگا میری ذرا سنائی چاہیے بھائیہ میرے خط لکھے جاتی ہوں تم خط لکھو یا نہ لکھو لیکن اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں اسے فرزندی سیاد کر دوں گا جائے داد سے محروم کر دوں گا بلکہ سارے رشتے ختم کر دوں گا نہیں بھائی ایسا نہ کہی اس سے حرام ہوتا ہے بھائی ایسا نہ کہی مامو آپ اسے اپنی جائے داد سے محروم کریں یا نہ کریں آپ اس سے اپنا رشتہ ختم کریں یا نہ کریں لیکن ہم نے آپ سے تمام رشتے ختم کر دیئے نہیں مامو میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ اختر ضرور ایک نہ ایک دن گل کھلائے گا اچھا ہوا میری شادی سے پہلے یہ بات کھل گئی ورنہ ایک نہ ایک خون ضرور ہو جاتا مامو نہیں مامو ایسا نہ کہو یہ تمہارے مامو ہیں تم اپنے مامو کی عزت کا خیال کرنا چاہیے مامو کو تو خود اپنی عزت کا خیال نہیں بیٹا رنڈی سے بیہرہ جا رہا ہے اور یہ بجائے اس سے کچھ کہنے کے ہم پا رنگ جماتے پھٹتے ہیں سمجھ لیجئے مامو اگر آپ نے اختر کو اس کی سرکت سے باز نہ رکھا تو آپ ہمارے لیے مرگر ہم آپ کے لیے نہیں مامو ایسا نہ کہو یہ تمہارے مامو نہیں یہ تمہارے سوزر بھی ہے یہ میرے کچھ نہیں لگتے بلکہ میں سعیدہ سے شادی بھی نہیں کروں گا اور آج بیٹ کے یہ سب دروازیں کھڑ کے سب دلوئے دیتا ہوں اور سن لیجئے مامو اختر کی شادی ہوگی تو صرف نیلو سے کوئی ملنے آئے ہیں ان سے کہنا آج کل میں کسی سے نہیں ملتی اور سنو جاگو یوں کہہ دینا کہ یہ طبیعت خراب ہے نیلو فرجان گفتاخی ماں اس نے بھی ایک نظر بھر کے دیکھا گیا کام سے میں حاضر ہو سکتا ہوں میں غیر حاضر ہو سکتا ہوں بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہیں یہ آپ کے بارہ بجے ہیں بارہ بجے دشمنوں کے اڑھائیے مت جواب دیجئے فیغم میں آدمی کے کام سے گیا تھا میرے کام سے جی ہاں ذرا سنے تو بات سنانے کی نہیں دکھانے کی ہے ذرا ملاحصب فرمائیے کیا ہے یہ آپ کے لیے جوڑا لائے جایئے یہ جوڑا بھی آ گیا اور وہ پہننے بھی چلی گئی خان صاحب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دھوپ میں بال سفید کیا ہے خان صاحب میرے تو کم بال سفید ہیں آپ نے تو خزاب لگا کے چھپا لیا ہے خان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ لٹ گئے گھر کے گھر میں آپ کو اس رنگ میں دیکھنا خواب کی صفات معلوم ہوتی ہے میں تو سوچتی تھی کہ اچھے زندگی کے خواب ہی دیکھتی مر جاؤں گی اور شاید کبھی دلہن نہ بن سکو آپ کو یقین کیوں نہیں آتا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ممکن ہے آپ بدل جائیں یا وقت بدل جائیں آپ اس قدر بدکمان کیوں ہیں اس لیے کہ یہ یہاں جو بھی آتا ہے وقت گزارنے آتا ہے میں جاتا ہوں کیسے ابھی آیا پھر یہ تو کہا چلے میں ابھی قاضی کو لے کر آتا ہوں مبارک 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 یہ اچھا بنیلا ہے ہمیں خبر بھی نہ کی جو کچھ سنگئے ہیں وہ سچ ہے نا اچھا بڑی بیمان ہو جی مبارک یہ اچھا بنیلا ہے ہمیں خبر بھی نہ کی جو کچھ سنگئے ہیں وہ سچ ہے نا اچھا بڑی بیمان ہو جی دل ہے بڑا بیمان دل ہے بڑا بیمان مانو بے دردہ دل کا نکے نا مانو بے دردہ ہو بے دردہ دل سے پڑا بیمانو بے دردہ دل کا نکے نا مانو بے دل کا مانو بے دردہ دل کا مانو بے دردہ دل کا نکے نا مانو بے دردہ دل کا نکے نا مانو بے دل کا نکے نا مانو بے دردہ دل کا نکے نا سمجھ سکے تو سمجھ سکے تو سمجھ اپنے دل کو سمجھ دھالیں حسین خواب محبت کس دیکھنے والے اچھا برا پہچاند ویدردہ دل کا لگے نامان ویدردہ دل کا لگے نامان ویدردہ ویدردہ دل ہے پڑا بے مان ویدردہ دل کا لگے نامان ہمارا پردہ ہی پردے میں کیا بھلا ہوگا ہمارا پردہ ہی پردے میں کیا بھلا ہوگا نقاب رکھ سے اٹھے گی تو سامنا ہوگا نقاب رکھ سے اٹھے گی تو سامنا ہوگا ملا کے تم کے پئی ملا کے تم کے پئی تمسا دوسرا ہوگا خبر نہیں کہ محبت کا حشر کیا ہوگا زندگیا تو فان بیدردہ دل کا لگے نامان ملا کے پئی تمسا دوسرا ہوگا ملا کے پئی تمسا دوسرا ہوگا لیکن اب اس حادثے کو اس واقع کو کیا کہیے دیکھیں کیوں آپ تشریف لیا ہے میں آپ اداریت کر رہا تھا شکریہ ہائے ہائے یہ صاحبزادیں ہیں وہ جی کیسا بھولا بچہ مالکتا ہے خا صاحب جی عیاش رئیسوں کے تو ہم بھی ہم دردہیں مگر ایسے شریف بچے اس رنگین جال میں آپ ہسے تو آپ کو خبردار کر دینا چاہیے ماں کیجئے میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں بڑے بڑے نہیں سمجھے میاں تم تو ابھی بچے ہو ذرا صاف صاف بات کیجئے صاف بات چاہتے ہو تو سنو میاں کتنے دن سے اس فیل میں ہو کتنی توافیں تم نے بھگائیں اور کتنی توافوں نے تمہیں بھگایا تواف نے آج تک کسی تماش بین سے سک بولا ہے جو تم سے بولے گی تو آپ پہ یقین کریں جی اور یقین دلاؤں آپ کو چلنے بھڑنی آتی ہے مسالہ پیسنا آتا ہے میر صاحب آجی مسالہ پیس چکے یا نہیں یا آپ بھوگئی مادنے کا ارادہ ہے خانم مسالہ تو پیسنا بھی باریک نہیں ساری عمر باریک بہنا اس لیے مسالہ بھی باریک پیستے ہیں بالمپور کے رئیس رئے میری محبت میں گرفتار ہو کر آئے تھے اور یہ ہی کہ ہو رہا ہے بابن صاحب آدی بابن میاں بھوگا بھدنا بھون گئے کیا بھولا نہیں بیگم ابھی آگ کچھی ہے یہ عمر آ گئی اور آگ ابھی کچھی ہے جلدی بھرکر لائیے طلب کے مارے بلا حال ہے ہمارا بحال آج کل اچھا نہیں بیگم تو ایمان کی بات ہے تمہاری چلمیں بھرنے سے شہر کی کتوالی دیا کا آسان ہے سنامیا تم نے کانپور میں شہر کتوال تھے وہ رو تھا کہ سارا شہر کافتا تھا ان کے نام سے میرے عشق میں گرفتار ہو کر آئے اور یہیں کہ ہو رہے اور آج چلمیں بھرتے ہیں بیگم یہ کون صاحب زادے ہیں ہاں ایک صاحب زادے تو سنامیا تم نے توایف کی عاشقی اور لوہے کے چنے ایک سی بات ہے اس پر بھی اگر سر سے بھوت نہ اترا ہو تو بسم اللہ قاضی کو لیاو میں خود دو بول پہوائے دیتی ہوں نیلو فر میری بیٹی ہے توایف پہلے ہے پھر کچھ اور ہے آج چھوڑو تم کیا اس کھا ٹاک میں پڑتی ہو یہ اپنا اچھا برا خود سمجھ رہیں گے ایسے تھا دودھ پیٹے بچے ہیں یہ ببا نیاں اسی لئے تو کہتی ہوں کیا کہ آج تک ایسا بھولا اور خوبصورت بچہ ہمارے یا نہیں آیا پیشہ تو ٹھیک ہی ہے کسی اور سے چار پیسے نوچ کھائیں گے آخر انسانیت بھی تو کوئی دیو ہے مجھے ان کی جوانی پر رحم آ دیا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھ پر رحم کھانے کی کوئی ضرورت ہے سرکار یہ آپ کا خط از دریاباد میاں اختر دعا بیٹا وہ کون زلیل عورت ہے جس کے باتوں میں تم آگئے تمہارے والی بہت غصے میں ہیں کہتے ہیں کہ اگر اختر نے اس طوال سے شادی کی تو میں اسے آکت کر دوں گا بیٹا تم اس حرکت سے باز آؤ ہائے یہ دو گھر کیوں برباد ہوتے اگر آج میری نیلو زندہ ہوتی تمہاری پھوٹی تاہلا اگر نیلو زندہ ہوتی تمہارے سارے خاندان میں کبھی ایسی لڑکے پیٹ دکھاؤں گا میں نے کہا مجھے بیکار سمجھانے کی کوشش نہ کیا کرو ہم تو کیے جائیں گی میں کہے دیتا ہوں رنڈی اور چیچک نکلے بغیر نہیں رہتی اگر تمہارے خوشی بس بس دانے دیجئے موسیقی موسیقی اگر جی ہاں کہ اختر ایک تبایت سے شادی کر رہا ہے تو اس کی بہن کے سسرال والوں نے رشتے سے انکار کر دیا میری بچی تمہاری وجہ سے برباد ہو جائے گی مجھ سے یہ وعدہ لے کر آپ نے اچھا نہیں کیا میں سمجھی تھی کہ آپ کی بیٹی میری درہائی نیلات کا شکار ہو گئی میں نے جذبات میں آ کر وعدہ کر لیا آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا دھوکا نہیں کیا میں نے تمہارا کیا بگالا تھا جو تم مجھ سے شریفانہ زندگی کا حق چھین لینا چاہتی ہو اور میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مجھے اس زلط میں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا مجھے شریفانہ زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں کیا آپ کی شرافت یہ گوارہ کرتی ہے کہ میں اس گناہ کی دلدل میں پھسی رہوں تمہاری ایک جان کے مقابلے میں پانچ جانوں کا سوال ہے اختر اختر کا باپ اختر کی ماں اختر کی بہن اور اختر کی پھکری کیا تم اتنی خود غرض ہو کہ ان پانچوں کو اپنے اوپر سے قربان کر دو بس بس اب یہ سب باتیں فضول ہیں میں نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گی یہ آپ کی ایک امانت اور دوسری امانت آپ کا بیٹا جب وہ آپ تک پہنچ جائے تو مجھے خبر کیجئے گا دوسری امانت خان شہر دی ایہ خان شہر جی حکم ارشاد میں گاؤں گی دروازہ کھول دو آج کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں بلکہ جس کسی کے دل میں گانا سننے کی حسرت ہے اسے خود بلا لائیے بہت خود میں گاؤں گی دروازہ کھول دو آج کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں بلکہ جس کسی کے دل میں گانا سننے کی حسرت ہے اسے خود بلا لائیے بہت خود اے دل والوں پیار نہ کرنا اس پاپی سنسار سے ڈرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا اس پاپی سنسار سے ڈرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا اے دل کا سہارا لے کے چلے ہوں بھو بھی سہارا ٹوٹ گیا بھو بھی سہارا ٹوٹ گیا اس طرح ان کا دامن چھوڑا اس طرح ان کا دامن چھوڑا جیسے کہ دامن چھوٹ گیا اب کیوں رونا آہے بھرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا کوئی یہاں کی ریت نہیں ہار تو اس کی ہار ہے لیکن ہار تو اس کی ہار ہے لیکن چیت بھی اس کی چیت نہیں پھر ہاں پر ازام بھرنا اس پاپی سنسار سے ڈرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا مشکل جینا مشکل مرنا اے دل والوں پیار نہ کرنا سرکا گھر جا کے ضرور نظر اتروا لیجیے گا یقین نہیں آیا آپ کی باتے کامیاب آدمی کو کب کسی کا یقین آتا ہے واقعی آج آپ بڑے سنوں میں معلوم ہو رہے ہیں پان شک فرمائیے نا وہ تو میں کھا چکا یہ کیا نواب صاحب پان تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا اور آج میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاوں گی بیگم مزاک آپ نہیں پہلے کر رہی تھی اب آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی لیا ہے تو بتایا دیتی ہوں میں تو کب سے نواب صاحب کی ملازم ہوں دو ہزار روپیا مہینہ دیتے ہیں آپ کی مالی حیثیت اتنی نہیں کہ آپ مجھے سنبھل سکیں پھر میں آپ سے کیا محبت کر دی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جگہ خطرناک ہے مگر آپ نہیں مانے میں نے سوچا چلو تماشا ہی سہی اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم اتنی کمینی اور مکر ہو تو شاید یہ نوبت یہاں تک میں پہنچتی مجھے معلوم نہیں کہ شرافت کے زندگی سے تم لوگ اتنی نفرت ہیں کہ گناہ کا کھڑا ہو کمینی ہو زلین ہو مکر ہو یہاں پیدا ہوئی ہو اور یہی مر جاؤ گی آپ کس برتے پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ تو میرے پاندان کبھی خرچ نہیں اٹھا سکتے نواب صاحب چھپکیز گاؤں کے رئیس ہیں انہیں بھی بھاری پڑتی ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں تو روپیہ چاہیے روپیہ اگر نواب صاحب کا روپیہ کم پڑے پھر اس اپنا توزک دھر لینا اگر نیا اختر دعا بیٹا وہ کون زلیل عورت ہے جس کے باتوں میں تم آگئے مام تو بھی مجھے ایسا سمجھتی ہے لکھے ایک کا جواب نہ دیا بارڈن کھول دو لو بھئیہ مجھے پیاس نہیں تو پی لے ہم تو اتنے چاہ سو بنا کے لے یہ وہی شربت تو ہے اتنے بہت پسند ہے شربت ہے نیلو فر اب آپ بے فکر رہیے وہ کہیں آنے جانے والے نہیں آپ جلدی سے ان کے ہاتھوں میں ریشنی ہتھکری دلوا دیے اگر اختر نہ مانت تو چاچا جان جوان آدمی کی اور کمزوری ہوتی ہے اور پھر سب مجھ جیسے تو ہوتے نہیں ساری دنیا دیکھ لی پھر کوارا کا کوارا بیٹھا ہوں آپ بے فکر رہیے میں انہیں سمجھا لوں گا مگر ایک شرب ہے کہو بیٹا ذرا دوستوں کے لیے تاک دن ادن تاک دن ادن آپ بے فکر رہیے اس سارا انتظام میں کر لوں گا کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں اوہ مرزا صاحب آئیے تشریف لائیے بابنیا جی بے گم آئیے تشریف لائیے مرزا صاحب آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ بغیر اجازت نہ میں جاتا ہوں اور نہ بغیر اجازت آتا ہوں خیر آپ فرماتی ہیں تو حاضر ہو جاتا ہوں کہیے سب ٹھیک ہے نا وہ تو سب ٹھیک ہی ہے لیکن مرزا صاحب لانکی کے زیور کہا ہے ہاں خانم اب لڑکی کو زیور سمجھو لڑکی کو یہاں لانے کے لیے میرے لاکھ اور پہ اٹھ گئے ہیں مگر تم سے ایک پیسہ نہیں مانگوں گا آخر خاندانی رئیس ہوں جس ہنڈیا میں کھاتا ہوں اس میں سوراک نہیں کرتا رئیس ابنے رئیس ابنے رئیس یہ زیور اب زیور کہا اپنے کو شوق نہیں بات ایک کم کرو میرا کسور کیا مجھا مجھاؤں 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 گا کسور کسور میری پپ بیٹی تھی میں ماں ہوتے ہوئے بھی اسے بھول گئی تو بھی اسے بھول جا میرے بچے امی جان وہ آپ کی بیٹی تھی لیکن میری بہن بھی ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ مر گئی ہے مگر مجھے یقین کیوں نہیں آتا اور آپ کے سمجھانے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اختر کی شادی میں شریک ہوئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بیٹی سے تو آپ ہاتھ دھو چکی ہیں کہیں بیٹے سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑے میں کہہ دیتا ہوں آپ ہرگز ہرگز شریک نہیں ہوں گی میں دیکھتا ہوں میں دروازے کے بہر پیر کے نیچے پلنگ ڈالے بیٹھا ہوں کھر کی تو میں نے اسی لیے چنوا دی ہے اب آنے جانے کا ایک ہی راستہ دیکھتا ہوں آپ کیسے جاتی ہیں میری جان اب وہ سیرہ گائے گی کم سے کم سیرہ تو باندھ لو اور پھر ہم یہ جو پھولوں کا سیرہ لائے ہیں کیا یوں ہی دھارہ لائے گا لے باندھو میں نہ کہتا تھا پانچ سو روپے چھوڑے نہیں گئے آگے ہی میں فل میں ناچنے گانے ٹھیک ہو گیا بلہ بس ٹھیک ہے قسم خدا کی معشوق مال ہو رہے ہیں افتر میان میان عمر گزر گئی ہے ایسے رنگ دیکھتے ہوئے کیا فرمایا ہے بسم اللہ ایسے رنگ دیکھتے ہوئے ہیں ہم اپنے دل کے چکڑوں کا بنا کر لائے ہیں سہرہ ہم اپنے دل کے چکڑوں کا بنا کر لائے ہیں سہرہ نظر غیروں سے پڑھ کر پیار میں ہم اپنے دل کے چکڑوں کا بنا کر لائے ہیں سہرہ ہم اپنے دل کے چکڑوں کا بنا کر لائے ہیں سہرہ بچا کر لائے ہیں اتھر سر چڑھ کے لگ جائے گا سہرہ ان کے سینے سے اتھر سر چڑھ کے لک جائے گا سہرہ ان کے سینے سے اتھر ہم اپنے سینے سے لگا کر لائے ہیں سہرہ ان کے سینے سے لگا کر لائے ہیں سہرہ ہم اپنے دل کے چکڑوں کا بنا کر لائے ہیں سہرہ موسیقی تو تو دلہا نہ بن سکی لیکن انہیں تو دلہا بنے دیکھ لیا موسیقی آپ نے میرا سہرہ نوچ دیا اور میں نے آپ کا نہیں نوچا یہی نا نوچتی کیوں نہیں خاموش کیوں ہے تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی یہ آنے کے لئے تیرے پاتھ اٹھے ہیں کیا دنیا میں تیرے لئے اور کہیں موت نہیں ہے موت تو بہت سی جگہ ہے زندگی یہاں زندگی یہاں ہے کمینی کہیں کی یہ کیوں نہیں کہتی کہ روپیہ کے لئے چلے آئی ہے آپ تو اچھی ترہ جانتے ہیں ہمیں روپیہ چاہیئے روپیہ روپیہ تو کافی اس دن تیرے موہ پر مارایا تھا پھر بھی تیرا دوزاک نہیں بڑا اگر دوزاک بڑا تو جنت میں کیوں آتے ہیں اکتر میہ زنان خانے میں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے اکتر میری کیا بات ہے بیٹی کچھ گنگورم باتیں ہو رہی تھی کتر میہ آپ سے ناراض ہو گئے ہاں دادا آبا انہیں حق پہنچتا ہے دادا آبا کیا خان صاحب کی بہن اور بھانجا شادی میں شریک نہیں ہوئے ہاں بیٹی کچھ کشیدگی معلوم ہوتی ہے میں نے دیکھا گھر کے بار وہ پلنگ پر یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں تمہارا نام شمو ہے نا ہاں ہاں نہیں وہ بدنشیب سمو مگر تم نے میری اس برے وقت میں مدد کی جہاں خدا تیری مدد کرے صدا سوہاگن رہے دودھو نہائے اور پوتھو پھلے بیٹا خدا تیری مدد کرے میلو پھر اب تو تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ غریب خانہ چل کے دیکھ لی سلطانیہ آپ کے میرے درمیان جو ایک پردہ ہے اسے نہ آپ اٹھانے کی کوشش کیجئے اور نہ میں اٹھاؤں گی تمہیں ابھی غصہ ہے جب دل ٹھکانے آئے گا تو تم میری قدر کرو گی تمہیں وقت کی ضرورت ہے اور وہ وقت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ماف کرنا بیٹا تمہیں چوڑتا نہیں لگے میں بہت جردی میں تھی بیٹی میرے بھتی جی کی شادی ہے میرا بیٹا مجھے نہیں جانے لیتا تھا اسی لیے تمہیں چکر لگتی بیٹا ماف کرنا ماف کر دیانا مجھے بیٹی اچھا اچھا بیٹی اچھا 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 ماف کرنا بہت میں تمہیں اپنی ماں سمجھاتا کس سے ملنا چاہتی ہو کس سے ملنا چاہتی ہو کس سے ملنا چاہتی ہو بہن 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 بیٹا تیری موزر اتاظ دوں خدا محفوظ رکھے حضبلا سے کیا ماں مجھے اس لئے یہ ہلائی تھی نہیں یہ لے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اپنے گولہین کے ہاتھ میں ڈال دینا سمجھ کیا نا ماں یہ انگوٹھی تمہارے پاس کئیسے آئی کئیسے آئی تیری اببال دی ہے جب وہ لکنوں گئی تھی تو تو نے ہی تمہیں رکھنے کے لئے دیتی میں نے ہمیں رکھنے کے لئے دیتی ہاں لکنوں پہتھا کب تیری آگی آگتھا آیا دیگن صاحبہ وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں نہیں یہ نہیں وہ پیسے بھی یہ جو دھوڑی ستکیوں لائیوں کے لئے رکھنے ہاں میں بھولی مکرمی تسلیم آج میں نے پورا رنڈی پن جتا کر انہیں اپنے سنفرت پیدا کرا دی ہے انگوچھی آپ کو واپس کر دی تھی اور یہ روپے وہ غصے میں میرے موں پر مار گئے تھے گنہگار میلو پر گنہگار 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 میرے ساتھ تھوکا ہوا ہے میرے ساتھ تھوکا ہوا ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے سینکڑوں عرمان لے کر ہوئے تھے سینکڑوں عرمان لے کر ہوئے تھے دل میں لاکھوں خسرتیں لے کر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے آتی جاتی ساس کا آلم نہ پوچھ آتی جاتی ساس کا آلم نہ پوچھ جیسے دوہری تھار کا خنجر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے لگز شہ ہے زندگی کے ساتھ ساتھ لگز شہ ہے زندگی کے ساتھ ساتھ ہر قدم کھاتے ہوئے ٹھوکر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے پیار کی میں پھل سے دل لٹنے کے بعد پیار کی میں پھل سے دل آنے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے به من کچھ جمن دلہن تو اچھی ہے نا پسند آئی آپ کو کچھ بولیے نا میں اس وقت تک نہیں بولو گا جب تک آپ سچ نہیں بولے گی آپ کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے آپ کے دل میں کچھ اور ہے آپ کو غیر عورت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے خیال آنا چاہیے غیر عورت تو ہوئے میں تو اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں کیا مطلب آپ کو تاجک تو ہوگا مجھے ہر چیز کی خبر مل گئی ہے کس چیز کی خبر خیر کسری شادی سے پہلی سب کچھ پتا چل گیا ورنہ میرے ساتھ ایک اور روح پر بات ہو جاتی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو مجھے چاہتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہیں چاہتا ہوں جان ہم اس کے بغیر زندہ دیکھ رہ سکتے جان 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 امیر مجھے تو مشاعری میں ہی ان میں سے اپنے خبو آ رہی تھی بیتی موتی کیچر مرک کے گندہ نہیں ہوتا امیر آپ نے بہت دیر سے پہچلا بیتی تمہارے ہم پر بہت دیر سانسے میلو میری بچی مہ میری بچی مہ مہ میں نہ کہتا تھا کہ میری بہن میلو ابھی تک زندہ ہے مہ اللہ شکر ہے میری بچی مہ